ہرام رزق سے دنیا کی رغبت اور گناہوں سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے افضل انسان وہی ہے جو بدخسلتی کو ترک کر کے نیک خسلت بن جائے جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرو یہ سچ ہے کہ انسان کو اس کے مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا لیکن تلاش رزق کے لیے سستی کرنا اچھی بات نہیں دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو کیا پتا اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو دو نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ آپ کو آپ کے نیت سے عجر دیتا ہے دنیا داری اللہ کی یاد سے غافل اور دین سے دور کر دیتی ہے مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جیسے بھرائیوں کو چھپاتا ہے جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم اس کی اچھائیوں کو دیکھنے لگو صرف اتنا سو کہ غافل نہ ہو سکو اور صرف اتنا کھاؤ کہ بیماری لاحق نہ ہو سکے ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کی زندگی ایک خواب بن جاتی ہے وہ طالب علم جو اپنے استاد کی سختیاں نہیں جھیل پاتا اسے زندگی میں بہت سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں بندہ جس چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے لیکن بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب آتا ہے مومن کے شیانہ شان یہ ہے کہ علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہو اور خطاؤں سے کنارہ کش رہے خوش مند اور عقل مند انسان آجزی کو اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے کیونکہ پھل سے بھری ہوئی ٹہنی زمین کی طرف چھکی ہوتی ہے جب لوگ اپنا علم ظاہر اور عمل ضائع کریں پور زبان سے الفت کا اظہار اور دل میں بغض و عداوت اور قطع رحمی کریں تو اللہ ان پر لہنت بھیجتا ہے مصیبت کے وقت صبر نہ کرنا مصیبت سے زیادہ بڑی مصیبت ہے حسد ایک ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے جو شخص مخلص اور وفادار دوست رکھتا ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائز کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی کا داخل کرنا ہے اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا جو بچپن میں عدب کرنا نہیں سیکھتا بڑی عمر میں بھی اسے بھلائی کی کوئی امید نہیں چار شخصوں کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤ فقیر آیال بیمار بادشاہ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے الفاظ نہیں عامال ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ زیادہ نیک سلوک وہی شخص کر سکتا ہے جو خود زیادہ مصیبتوں میں مبتلا رہ چکا ہو برے کاموں کے کرنے سے جو ڈرے وہ سب سے بڑا بہادر ہے ایسا کام کبھی نہ کرو کہ اس کے بدلے تمہیں سزا دی جائے تو تم غنجیدہ ہو جاؤ بزدل آدمی موت آنے سے پہلے کئی بار مرتا ہے لیکن بہادر آدمی صرف ایک ہی بار مرتا ہے علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو ایک بیمار کی ماند ہے جس کے پاس دوا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا دو بھائیوں میں دشمنی نہ ڈالو کیونکہ ان میں تو صلاح ہو ہی جائے گی اور پھر تمہیں برا ٹھہرایا جائے گا جو اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھے وہ بہت بڑا عارف ہے بے عمل عالم اور بے معرفت عارف اس چکی کی ماند ہیں جو روز و شب چلے لیکن یہ نہ جانے کہ کس حال میں ہے تو کتنا بھی علم سیکھے تجھ میں عمل نہیں تو تو نادان ہے تو وہ جانور ہے جسے یہ پتہ نہیں کہ اس کی پیٹ پر کیا رکھا ہوا ہے موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں استاد کا حق یہ ہے کہ اسے عزت دی جائے اور اس کی باتوں کو بغور سن کر اس پر عمل کیا جائے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا جائے اپنا شعار خوف خدا کو بناو اور اس مالک سے ڈرتے رہو جو تمہارے ظاہر و باطن کا حال یقصہ جانتا ہے اپنی عقلوں کو ناقص سمجھتے رہو کہ عقل پر یقین کرنے سے ضرور غلطی سرزد ہوتی ہے جب گناہوں کے باوجود تجھے اللہ کی نحمت ملتی رہے تو سمجھ لینا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ہے گناہوں کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا ہے وہ تمہاری آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے دنیا میں ہزاروں دوست بناو لیکن ایک دوست ایسا بھی بناو جب ہزاروں لوگ آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو ہمیشہ اتنی توبہ کرتے رہو کہ ایسا معلوم ہو کہ توبہ ہی عبادت ہے بیکاری اور کحلی یہ بہت محلق چیز ہے جو انسان کو تباہ و بھرپاد کر دیتی ہے وہ غم جس کے ملنے پر تیری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اس خوشی سے بہتر ہے جس کے ملنے پر تو اپنے رب کو بھول جائے اچھی تربیت اور آداب سے پڑھ کر والدین کا اپنی اولاد کو کوئی تحفہ نہیں زمانے کے ایک ایک لمحے میں آفات و بھلیات پوشیدہ ہیں موت ایک بے خبر ساتھی ہے ندامت گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور غرور نیکھیوں کو جلد ماف کرنا شرافت اور بدلہ لینے میں جلد بازی کرنا انتہائی رزالت ہے برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنی ہی طرح سمجھتا ہے پڑوسی کی بدخوہی اور نیکوں کے ساتھ برائی بدترین ظلم ہے جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے شریفوں کو جلدی غصہ نہیں آتا اور جب آتا ہے تو اگلی پچھلی سب کزائیں ادا کر دیتے ہیں جو شخص اپنے اقوال میں حیادار ہے وہ افعال میں بھی حیادار ہوگا جس کے خیالات خراب ہوتے ہیں وہ دوسروں کے حق میں زیادہ بزن ہوتا ہے حکمت کی بات گویا مومن کی گمشدہ چیز ہے جسے وہ جہاں دیکھتا ہے لے لیتا ہے بسارت کا چلے جانا چشم بسیرت کے اندھا ہونے سے اچھا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں موسیقی